السلام علیکم ورحمت اللہ پی سی بی نے ایک بہت دیکھ گھڑیا حرکت کی ہے پی ایس ایل کی اوپننگ سرمنی میں ایک سوتیس انڈیانز کو بلایا گیا کہ جناب انہیں ہائر کیا گیا پیسے دے کے ویزا دے کے ٹکٹ دے کے بلایا گیا ان کے چرنوں میں بیٹھے کہ جناب یہ اوپننگ سرمنی آپ کروا دیں ہمارے بندے تو سارے نیلے ہیں نکمے ہیں ان سے تو کچھ نہیں ہوگا اور یہاں بکواس کرتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا سے ٹماتر نہیں لیں گے خود تین سودے بیش دیں گے یہاں بکواس کرتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا سے پیاز نہیں لیں گے بھوکے پیاسے مر جائیں گے یہاں کہیں گے ہم انڈیا سے کپڑا نہیں خریدیں گے ایمپورٹ ایکسپورٹ ختم کر دیں گے ہمیں ہم ننگے مریں کشمیر کے لیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور یہاں ڈرامے بازیاں لگائیں یہ لوگوں نے جھوٹ اور فراٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دو سال ہو چکے ہیں ہم لوگ ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تم سے اگر کشمیر کی آواز نہیں بلند ہوتی ڈرامے بازیاں تم لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں ہر جمعہ کو آدھا گھنٹا کھڑا ہونا ہے اور کشمیر کی آواز بلند کرنی ہے انٹرنیشنلائز کریں گے جناب کشمیر کی ایشو کو اگر انٹرنیشنلائز ہی کرنا ہے جہاد تم لوگوں سے نہیں ہوتا صرف ٹویٹیں کرنی ہے ٹویٹ کے بمبار کرنے ہیں یا فیس بک کی پوسٹوں کے ایٹم بم پھینکنے ہیں تو اس سے بہتر ہے اگر انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہو کشمیر کوس کو تو پی ایس ایل آپ کے پاس بہترین موقع تھا اب بھی ہے اس ویڈیو کو کائنگلی پی ایس ایل کے ختم ہونے سے پہلے تک ہر پاکستانی کی آواز بنائیں کہ پی ایس ایل کے ہر میچ میں ہر پاکستانی کو کشمیری جھنڈا پکڑا کے جو میدان میں جس جس نے ٹکٹ خرید ہے اسے دے کے بھیجا جائیں جب کشمیر کے جھنڈا ہر جگہ لے رائے گا یہ ٹین سپورٹس اور سوپر یہ جتنے آپ کے جیوز اوپر اور آگے پیچھے باقی چینلز پر چلے گئے آٹومیٹیکلی یہ ایشو انٹرنیشنلائز ہوگا جو جو میچز جس جس سٹیڈیم میں ہو رہے ہیں اس کے باہر کشمیروں کی پیلٹ گنز والی تصویریں لگائیں ہمارے جو بہاں کے جوان شہید کیے گئے عورتیں شہید کی گئیں ان کے بارے میں بتایا جائے انٹرنیشنلائز ہی ہوگا آٹومیٹیکلی اور سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ تم ڈھگوں سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے سٹیزنشپ ایکٹ جو ابھی ہوا تم لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے تم لوگ اس کو پرو پاکستان کر سکتے تھے لیکن ڈھگے کے ڈھگے ہو تمہیں صرف خالستان کی وہ سکھوں کی جو ہے وہ لسٹیں وہ پروائٹ کرنا آتی ہیں اب ایک مہربانی کرنا ایک ہزار سکھوں کو بھی اگر آپ لوگ پاکستان میں جو ادھر حسن عبدال میں رہتے ہیں ان کو آپ ٹکٹ خرید کے دے دیں اور خالصہ خالستان کے فلیگز پکڑا کے دے دیں تو پانچ لاکھ روپے میں خالستان ایشو انٹرنیشنلائز ہو جائے گا پوری دنیا میں ہندوستان میں تھرتلی مچ چکی ہوگی یہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے بھارتی ہے کسی کو اسی لیے تمام پاکستانی اگر حکومت نہ بھی کریں ان لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے سارے ان میں نالائک ٹبر بیٹھا ہوا ہے مشرف دور کا سارے گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے میں آدھے وہ تھے جب آفیہ صدیقی بیچی گئی تھی تب یہ لوگ اس وقت حاکم وقت کے ساتھ تھے یہ خاک کشمیر کی آواز بلند کریں گے آج اس سارے میں نہیں کہنا چاہوں گا بکاہو مال کو لیکن یہ بات یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے مہربانی فرما کے عوام سے کہتا ہوں جو سکھ ہیں انہیں ٹکٹ دو اور بھیجو خالستان کے فلیکس پکڑا کے اور باقی سب کو کشمیری فلیکس دے کے بھیجو ہم کشمیر کاؤز کو اور خالستان کاؤز کو انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں پی ایس ایل کے ذریعے